بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بابا فرید ایک دن والدہ سے کہنے لگے والدہ جب سے میں نے ہوش سمالا ہے میری کبھی تحجد قضا نہیں ہوئی والدہ محترمہ نے کہا کہ بیٹا فرید تیری تحجد کیسے قضا ہو سکتی ہے میں نے تجھے بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا تو تیری تحجد کیسے قضا ہو سکتی ہے تو بابا فرید جب آٹھ سال کی عمر تھی تو والدہ محترمہ نے ان کو تعلیم کے لیے روحانی تعلیم کے لیے ایک کافلے کے ساتھ بھیجا اور ایک نصیت کی والدہ ایک نصیت کی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا بس اور کچھ نہیں کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا کافلے کے ساتھ روانہ کر دیا رات ہوئی رات کو ڈاکو پڑ گئے کافلہ لوٹا گیا جو کچھ تھا سب ڈاکو نے لوٹ لیا بابا فرید کے پاس سے کچھ نہ نکلا پوچھا کیا کہ بچے تیرے پاس کچھ ہے اس نے کہا ہاں جی میرے پاس ہے میرے پاس اتنے دنار ہیں یا اتنے دھرم ہیں فلان جگہ پہ رہیں تو جب وہ وہاں سے نکالے تو وہ نکل گئے تو ان ڈاکوں کے سردار نے کہا کہ بیٹا تو ہم سے جھوٹ بھی بول سکتا تھا کیونکہ ہم نے ساری تلاشی لی ہمیں نہیں ملا تو تو جھوٹ بول سکتا تھا تیرے پیسے بچ جاتے بابا فرید نے کہا کہ میری والدہ نے آتے وہ ایک نصیت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا لہٰذا میں نے اپنی والدہ کی آپ نے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے تو میں کیسے جھوٹ بولتا میں اپنی والدہ کی نافرمانی کیسے کرتا اس بنا پر آپ نے سچ بولا جب ڈاکوں نے یہ سنا دیکھو جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے پہ آتا ہے نا تو چھوٹی سی بات پر بھی دی دیتا ہے جو دل کو لگ جاتی ہے جھوٹ کیونکہ جھوٹے پہ اللہ کی لانت ہے جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ نماز پڑے کوئی فیدہ نہیں قرآن پڑے کوئی فیدہ نہیں ہے حج کر لے کوئی فیدہ نہیں کیونکہ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹے پہ خدا کی لانت ہے جب اللہ نے لانت بھی دی تو تم سو پڑھائیاں کرو سو نمازیں پڑھو نفل پڑھو دن رات کچھ بھی کرو سب بکار جائے گا حضرت آج سے یہ اہد کرو کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ گناہوں کی جڑ ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان تو لانا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں لیکن میرے کچھ بری عادتیں ہیں جو میں ختم نہیں کر سکتا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جو مرضی کر بس جھوٹ نہ بول باقی جو مرضی کر تو ایمان لیا وہ شخص ایمان لیا یا مسلمان ہو گیا اور اس نے کیونکہ وعدہ لے لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جھوٹ نہیں بولنا ایک جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے جو بھی اس میں برائیاں تھی شراب کرتا تھا زنا کرتا تھا جوا کھیلتا تھا تماشمینیاں کرتا تھا وہ سب کی سب جھوٹ گئیں اور ایک عالی مومن عالی مومن جسے کہتے ہیں کہ ایک مومن انسان وہ بن گیا صرف جھوٹ چھوڑنے پر تو ان ڈاکوں نے کہا کہ بیٹا تو جھوٹ بول سکتا تھا اس نے کہا میں جھوٹ ہر کس نہیں بول سکتا کیونکہ میری والدہ کا حکم ہے جب یہ سنا ڈاکوں کے سردار نے تو ڈاکوں کے ان کے رونگتے کھڑے ہو گئے کہا کہ ہم مسلمان ہیں ہم ڈاکے مار رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کے عہد نامہ توڑ رہے ہیں ہم نے اللہ سے عہد کی اور ایمان لائیں کلمہ گوہیں اور ہم نے اللہ سے کتنے وعدے کی ہیں کلمہ میں سب کچھ آ جاتا ہے کلمہ میں سب کچھ آ جاتا ہے کبھی غور کریں کہ ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے اس لیے پڑھا ہے کہ جو اللہ نے قانون ہم پر نافذ کی ہیں جو چیز یہ چھوڑنا ہے اور یہ کرنا ہے یعنی کہ گناہ سے دور رہنا ہے نیکیوں پر لبکنا ہے تو یہ وعدہ ہم نے اللہ سے توڑ دیا اور اس بچے نے جس کی عمر ابھی آٹھ سال ہے ایک ماہ کا حکم مانا اور ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ ڈاکو اس قدر روئے اللہ نے ان کا دل منور کر دیا اور وہ سارے کہ سارے انہیں اہد کیا کہ آج کے بعد ہم نہ کوئی ڈاکہ ماریں گے نہ چوری کریں گے سارے برے کام چھوڑ دیں گے با فرید کے ہاتھ پر انہیں ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیٹا آج ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے تو با فرید با فرید کون نہیں جانتا کون نہیں جانتا سب جانتے ہیں با فرید کون تھے اور ماں کو میں یہ کہوں گا کہ ماں اپنے بچے کی جو پربرش کرتی ہے وہ ماں اپنے بچے کو کیا سکھا رہی ہے کون سی تعلیم دے رہی ہے کیا وہ برے کاموں سے اس کو روکتی ہے کیا خود چھوڑتی ہے وہ خود نماز پڑے قرآن پڑے اور بچوں کو وضو کر کے بچوں کو کھانا کھلائے انشاءاللہ عزیز بچوں کے دلوں میں ایمان آئے گا اور آپ کو کبھی بھی آگے جا کے تنگی نہیں ہوگی تو ملتے ہیں اگلے پرگرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی